موسیقی 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 یہ جو ویلیج ہے یہ اپنے اناروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے سپٹمبر اور اکتوبر پیک سیزن ہوتا ہے یہاں پر پومگرنیٹز کا پورا جبل اکتر فگز اسٹرابری اور والنٹ پومگرنیٹز ان کی فروٹ فارمنگ کی وجہ سے مشہور ہیں اگر آپ نے کرین جبل اکتر دیکھنا ہے تو آپ نے آنا ہے سپٹمبر این اکتوبر یہ دو مہینے ہیں اور اگر آپ نے خضا کا جبل اکتر دیکھنا ہے جس میں تھنڈ کافی زیادہ ہوتی ہے قدرے مطلب اس وقت بھی یہاں پہ اٹھارہ اننیس ڈگری سنڈی گریٹ ہے تو آپ نے آنا ڈیسمبر میں اب اگلے مہینے سے یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں انار بھی لگے ہوئے ان کے ساتھ سوکھے ہوئے ڈالیوں سے دیکھیں یہ گرین ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے دوبارہ سے اپنے پتے نکالنا شروع کر دیں گے اور چار سے پانچ مہینے کے بعد تقریباً مئی اور جون کے مہینے میں یہ فل پیک پہ ہوگا ان کا جو سیزن ہے درختوں کا اس کے بعد پھر اس میں پھول آنا شروع ہو جائیں گے انار کے انار کے پھول آنے کے بعد جولائی کے مہینے سے سمجھ لیں اس میں اگست کے مہینے سے پھول آنا شروع ہو جائیں گے اور سپٹمبر اور اکٹوبر میں پنک گرین اور ریڈ بڑے بڑے موٹے موٹے انار آپ کو انشاءاللہ ان درختوں میں لگے ہوئے نظر آئیں گے تو دونوں ہی سیزنز بیسٹ ہیں مجھے تو یہ بھی بہت پیارا لگ رہے ہیں پرفیکٹ لگ رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈ ہے بسیکلی اور انوائرمنٹ جو ہے بڑا جب یہ سورج نکل کے آتا ہے تو آپ کو ایک فٹ والی فیلنگ آتی ہے تو اگر آپ کو گرین ری وزٹ کرنی ہے تو آپ سپٹمبر اور اکٹوبر میں یہاں پہ آئیں اور اگر آپ کو یہ والا ویو وزٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں خزا کا ویو ڈسمبر میں یا جنوری میں جنوری سے لیٹ کریں گے تو پھر یہ گرین ہو جائے گا دوبارہ سے تھوڑا تھوڑا گرین ہونا شروع ہو جائے گا وہ ٹچ نہیں آئے گا اس کے اندر خزاں والا چلتے ہیں اپنی دوسری منزل کی جانب جو ہیں ٹاپ آف دا ماؤنٹین جہاں سے پورے جبل اکتر کا ویو آپ کو بالکل کرسٹل کیلئے نظر آتا ہے اچھا جی یہ ایک اور پوائنٹ ہے جبل اکتر کا اور یہاں پہ بڑا پرفیکٹ سائز بادل آپ کے اندر سے نکل کے جاتے ہیں اور جب آپ دیکھیں گے نیچے تو وہ سارے روڈز وغیرہ گومتے پھرتے جا رہے ہیں رستہ اور کیونکہ آج موسم بڑا فٹ ہے اور ٹوریزم کے پوائنٹ آف یو سے یہ پرفیکٹ پلیس ہے ایک اور یہ اگر کبھی آپ آ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ ضرور وزٹ کریں اس ایریا کو بھی اور اسپیشلی وہ جو پوائنٹ ہے نیچے وہ بڑا پرفیکٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کو ساری چیزیں ہی مل جاتے ہیں گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہیں ہاں پہ آپ کو بار بی کیو کے لیے اور ایک ریکویس بھی ہے کہ جب آپ ختم کر لے اپنا بار بی کیو تو اس ڈبے میں اپنا چار کول اور سٹکس وغیرہ پھینک دیں یہ تھا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس ضرور سبسکرائب کریں میرا چینل اور کلک کریں بل آئیکن سی یو نیکس دیسنیشن نیکس ٹائم